بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج پر ناظرین کے پی کے بلدیاتی انتخابات جو سترہ ازلا میں ہو رہے ہیں اس کی جو چونسٹھ تحصیلیں ہیں یہاں پر چیئرمن اور میئر کے جو انتخابات ہیں نتائج جو ہے وہ آ چکے ہیں ستارہ کے ستارہ جو ازلا ہے پارٹی پوزیشن کیا رہی ہے ان سترہ ازلا میں کس جماعت نے کتنی نشستیں جیتی ہیں یہ تمام تفصیلات آج کے اس علاقے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ناظرین آغاز کرتا ہوں پشاور سے تو پشاور میں ناظرین سب سے زیادہ اگر میدان کسی نے مارا ہے تو وہ جے یو آئی نے مارا ہے جے یو آئی نے کل چار نشستیں جو ہے وہ یہاں پر جیتی ہیں ازلا پشاور میں جبکہ دوسرے نمبر پر اے این پی نے دو نشستیں اور تیسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف صرف ایک نشست پشاور میں حاصل کر سکی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین زلا آگیا نوشہرہ نوشہرہ میں ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے دو نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ اے این پی جو ہے وہ صرف ایک نشست حاصل کر سکی ہے اس کے بعد ناظرین تیسرا زلا چارصدہ چارصدہ میں ناظرین جے یو آئی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے سب سے زیادہ نشستیں دو نشستیں اس نے حاصل کی ہیں جبکہ ایک نشست آزاد امیدوار کے حصے میں آئی ہے کل چار سدہ میں تین نشستیں تھی اچھا اس کے بعد ضلع خیبر میں ناظرین جے یو آئی نے ایک نشست پاکستان تحریک انصاف نے ایک نشست جبکہ تحریک اصلاحات پاکستان نے بھی ایک نشست جو ہے وہ حاصل کی ہے تو یوں ناظرین تین نشستوں کے اوپر تین مختلف جماعتوں نے ایک ایک نشست حاصل کی ہے اس کے بعد ناظرین ضلع محمد کی باری آتی ہے تو زلہ محمد میں ناظرین جے یو آئی جو ہے اس نے دو نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے صرف اور صرف ایک نشست حاصل کی ہے کل یہاں پر تین نشستیں تھی اس کے بعد نیکس زلہ ناظرین مردان آتا ہے مردان میں ناظرین کل پانچ نشستیں تھی ان پانچ نشستوں میں سے دو نشستیں اے این پی نے حاصل کی ہیں جبکہ جے یو آئی فے نے تین نشستیں یہاں سے حاصل کی ہیں تو یوں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا مردان سے بھی مکمل طور پر صفایہ جو ہے وہ ہوا ہے اس کے بعد ناظرین ثوابی کا ظلہ آتا ہے ثوابی میں ناظرین کل چار نشستیں تھیں اور نون لیگ اے این پی پی ٹی آئی اور جے یو آئی ان چاروں جباتوں نے ایک ایک نشست جو ہے وہ حاصل کی ہے پھر اس کے بعد ناظرین کوہارٹ ظلہ کوہارٹ میں ناظرین ایک نشست جے یو آئی نے حاصل کی ہے جبکہ ایک ہی نشست آزاد امیدوار کی جانب سے حاصل کی گئی ہے دو نشستیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی تک نتائج جو ہے وہ نہیں آئے وہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ رکا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو اگلا صلاح ہے ناظرین وہ کرک ہے کرک میں کل تین نشستیں ہیں ان تین نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے اور ایک نشست ناظرین آزاد امیدوار کے حصے میں آئی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہنگو کی بات کریں زلہ ہنگو کی تو زلہ ہنگو میں آزاد امیدوار کے پاس ایک نشست جبکہ جو جے یو آئی ہے اس کے پاس بھی ایک نشست گئی ہے تو زلہ ہنگو کی دو نشستوں میں سے ایک آزاد اور ایک جے یو آئی نے حاصل کی اس کے بعد بننو کی بات کریں تو بننو میں ناظرین کل چھ سیٹیں تھی ان چھ سیٹوں میں سے تین پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہے جبکہ جے یو آئی جو ہے جے یو آئی نے ایک نشست ایک نشست آزاد امیدوار نے اور ایک نشست کے اوپر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا کسی وہاں پر جو ہے ابھی تک اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آیا پولنگ جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے اس کے بعد اگلا جو زلہ ہے ناظرین وہ آتا ہے لکی مروت لکی مروت کی کل چار نشستیں ہیں اور ان چار نشستوں میں سے دو آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہے ایک نشست جماعت اسلامی نے حاصل کی ہے جبکہ ایک پر ابھی تک پولنگ جو ہے وہ ملتوی ہے تو یوں لکی مروت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا صفایہ ہوا ہے پھر اس کے بعد اگلا زلہ ناظرین ٹانک ہے یہاں پر ناظرین جے یو آئی نے دو نشستیں حاصل کی ہیں تو اس زلے کی دو نشستیں تھی اور یہ دونوں کی دونوں نشستیں جے یو آئی نے حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد ناظرین ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہاں پر اس کی جو کل نشستیں ہیں وہ کل چھے ہیں اور ان چھے نشستوں میں سے چھے مختلف جماعتوں نے کامیابی حاصل کی ہے سوری پانچ مختلف جماعتوں نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی آزاد امیدوار اور جے یو آئی ان پانچوں کو ایک ایک نشست ملی ہے جبکہ ایک نشست کے اوپر ابھی تک الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہے وہاں پر نہیں ہو سکا کسی ریزن کی وجہ سے اچھا پھر اس کے بعد نیکس جو زلہ آتا ہے کے پی کے یہ آتا ہے ہریپور تو ہریپور میں ناظرین آزاد امیدوار کی جانب سے ایک نشست حاصل کی گئی ہے اور نون لیگ کی جانب سے دو نشستیں جو ہے وہ اس زلے میں حاصل کی گئی ہیں تو یہ وہ زلہ ہے ناظرین جہاں پر ایک تو تین نشستیں تھیں اور ان تین نشستوں میں سے دو نون لیگ نے حاصل کی اور ایک آزاد امیدوار نے اس کے بعد ناظرین نیکس زلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے بنیر کا بنیر کی ناظرین کل جو نشستیں تھیں وہ چھے تھیں اور ان چھے نشستوں میں سے چار پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے جبکہ یہاں پر اے این پی دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے پھر اس کے بعد ناظرین آخری جو زلہ ہے وہ باجوڑ کا زلہ ہے باجوڑ زلہ میں بھی دو کل نشستیں تھیں جن میں سے ایک نشست جے یو آئی جبکہ ایک نشست آزاد امیدوار جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو یوں ناظرین سب سے پہلے اگر میں ٹوٹل کروں تو آپ دیکھ لیں پشاور میں جے یو آئی نے جو ہے وہ چار نشستیں حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد چار صدہ میں جے یو آئی نے دو نشستیں حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو خیبر میں جے یو آئی نے ایک نشست جو ہے وہ حاصل کی ہے پھر اس کے بعد جو محمد ہے محمد میں بھی جے یو آئی نے دو نشستیں حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد مردان کی بات کریں تو تین نشستیں یہاں پہ جے یو آئی نے حاصل کی ہیں پھر اس کے بعد ثوابی کی بات کرے تو ایک نشست جے یو آئی نے حاصل کی ہے پھر اس کے بعد کوہارٹ میں جے یو آئی کی ایک نشست ہے پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہنگو میں بھی ایک نشست حاصل کی ہے بنو میں بھی ایک نشست حاصل کی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹانک میں دو نشستیں جے یو آئی نے حاصل کی ہیں پھر اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں ایک نشست حاصل کی گئی ہے اور اس کے بعد ناظرین آخری جو ہے وہ باجوڑ تو باجوڑ میں بھی جے یو آئی نے ایک نشست حاصل کی ہے تو یوں ناظرین اگر میں ٹوٹل کر کے آپ کو بتاؤں تو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستار اٹھارہ انیس بیس تو بیس نشستیں ایسی ہیں جہاں پر ناظرین ان جے یو آئی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے جبکہ دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف رہی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کا میں کل آپ کے سامنے اگر رکھوں تو ایک نشست انہوں نے حاصل کی ہے پشاور میں اسی طرح سے انہوں نے شہرہ میں انہوں نے دو نشستیں حاصل کی ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں خیبر کی تو خیبر میں ایک نشست حاصل کی ہے محمد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک نشست ہے پھر اس کے بعد مردان میں تحریک انصاف کی کوئی نشست نہیں ہے سوابی میں تحریک انصاف کی ایک نشست ہے پھر اس کے علاوہ ناظرین کرک میں دو نشستیں ہیں تحریک انصاف کی پھر اس کے بعد ناظرین بنو کی بات کی جائے تو بنو میں ناظرین تحریک انصاف کی تین نشستیں ہیں پھر اس کے علاوہ لکی مروت کی بات کی جائے وہاں پر تو نہیں ہے ڈی آئی خان کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایک نشست ہے پھر اس کے بعد آگے اگر ہم بات کریں تو بنیر میں تحریک انصاف کی چار نشستیں ہیں تو ان ازلا میں پاکستان تحریک انصاف نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اگر ٹوٹل کریں تو چار آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو سولہ نشستوں کے ساتھ ناظرین اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے تو یہ ناظرین غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میں نے جو یہ تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حتمی نتائج آئیں گے ان میں بہت ہوا تو انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے یعنی کہ جیو آئی فے کی اگر بیس ہیں تو ہو سکتا ہے اٹھارہ انیس بیس اس کے قریب قریب آج یا ایک قریب بڑھ کر اکیس ہو جائی سی تحریک انصاف کیا تو پندرہ ہو جائیں گی ہے اس تارہ اٹھارہ ہو جائیں گی لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جیو آئی فے نے کے پی کے میں میدان مارا ہے بیس نشستیں اور دوسرے نمبر پر تحریک انصاف رہی ہے سولہ نشستوں کے ساتھ پھر اس کے بعد ناظرین تیسری جو بڑی یہاں پر نشستیں زیادہ جنہوں نے حاصل کی ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں تو ٹوٹل کے مطابق میرے خیال سے کوئی آٹھ کے نو جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زیادہ تر جو آزاد امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں تو اوورال ریزلٹ دیکھا جائے تو جے یو آئی فے نے اس مطبع جو ہے وہ یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو ریجیکٹ جو ہے وہ اوورال کیا گیا ہے اپنی رائے کے سارا آپ پر کیجئے گا کہ یہ سترہ ازلا کے جو میں نے انتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دیتے ہیں کمن باکس میں لکھئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ